عالم ٹی وی میں خوش آمدید پاکستانی کرکٹ ٹیم کے آل رانڈر ایماد وسیم نے اپنے ایک حالیہ انٹریو میں دعویٰ کیا ہے کہ جب وہ بولنگ کرتے ہیں تو خود کو مکمل بولر اور جب بیٹنگ کرتے ہیں تو خود کو ایک بلے باز کے طور پر لیتے ہیں تفصیلات کے مطابق انٹریو کے دوران ان کا کہنا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک آل رانڈر ہوں جو بیٹنگ اور بولنگ دونوں سے پاکستان کو میجتوا سکتا ہوں فیڈرنس مسیل کا شکار ہونے کے باعث کچھ عرصے ٹیم سے باہر رہنے کے بعد ایماد وسیم کی واپسی ہوئی تو انہوں نے اسٹیلیا کے خلاف کھیلی گئی ٹوینٹی سیز کے لئے پہلے اور دوسرے میچ میں شاندار بولنگ کا مظہرہ کیا اور کینگ روز کے خلاف جیت میں اپنا برپور کردار ادا کیا تاہم تیسرے میچ میں ان کی بولنگ کچھ متاثر نہ کر سکی اسٹیلیا کے بعد میوزی لینڈ سیز میں بھی ان کی کارگردگی ملی جلی رہی جب ان سے کارگردگی میں ادم تسلسل پر تنقید کے حوالے سے سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ ناکدین کا کام تنقید کرنا ہے میں نے ہمیشہ اپنی سوفز کارگردگی دکھانے کی کوشش کی ہے اور ایندہ بھی ایسا ہی کروں گا انہوں نے خود کو سٹار آل رونڈر بوم بوم شاہد خان افریدی کا متبادر قرار دینے سے انکار کیا اور کہا کہ شاہد خان افریدی ایک سپرسٹار ہے اور انہوں نے پاکستان اس کا میں سوچ بھی نہیں سکتا اور نہ ہی ان کی برابری کر سکتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور اسے شیئر کریں اور میرے چانل کو سبکرائب کریں شکریہ